اسیل صاحب یہ فرمائی ہے کہ ہمیں تو مطلب ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ کوئی سانحات کی سرزمین بن چکی ہے اور سانحات جب درونما ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگ خوابِ غفرت سے جاگتے ہیں حکومت بھی ایکٹیف ہوتی ہے جیسے اس واقعے پہ ہوا ہے کہ ایک انکواری کمیٹی بن گئی ہے انکواری کمیٹی نے چند دنوں میں ریپورٹ دے دی ہے اور اسپیکشن ہو گیا پندہ لوگوں کو برطرف کر دیا گیا یا موطل کر دیا گیا یا ٹرانسپر کر دیا گیا وٹیور یعنی صورتحال یہ ہے کہ جب سانحہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگ جاگتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنا جو ہے وہ ایکٹیف ہوتے ہیں اور مطلب اس طرح سزا و جزا والی باتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر اگلے سانح کا انتظار ہوتا ہے اور جیسے وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہوا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا تو حادثہ ایک دم تو نہیں ہوتا یہ ہماری غفلت ہماری کتائی ہماری لاپروائی اور ہڑھرامی کی وجہ سے ایسے واقعہ جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں آپ جب سوال کرے تو میرے ذہن میں ہوا آیا کہ کراچی کے فیکٹری میں کتنے لوگ جل کر ختم ہو گئے ایسی کئی مسائلیں ہیں اگر ہم مری کے ہوتل کے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کرایا زیادہ چارج کیا تو ہمارے ہوسپٹلز نہیں کرایا زیادہ چارج کرتے ہیں پرنائٹ اگر ہم لس بنانا شروع کریں لس بنانا شروع کریں میں صرف یہ آپ سے ارز کروں جو کہ آپ میں کمیٹی کا ذکر کریں یہ کمیٹی بھی کیا ہے نشستن گفستن برخواستن وہ اکٹھی ہوگی فائل جب آج فوٹو آئی ہوئی ہے کہ جناب وزیرحالہ کو اتنی بڑی فائل دے دی گئی ہے اور وہ لپیٹ کے دی گئی ہے اور دی بھی وزیرحالہ ہو گئی جو پڑے تو بڑی مہربانی ہوگی ان کی کاروائی یعنی کاروائی ڈالی گئی اس کے بعد اب آپ ٹھنڈ رکھیں ایک اور میں آپ مثال دے رہا ہوں زرداری پانئی سال صدر رہا ہے بینظیر قاتل کیوں نہیں پکڑ سکا اس کی حکومت پانئی سال رہی ہے بینظیر قاتل کیوں نہیں پکڑ سکی کہنے کے میرا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کس چیز پر آپ رہیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوموں پر جب عذاب آتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی آگیا ٹھیک ہے آگیا کچھ لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ب ہمارے سامنے آرہے ہیں نا یہ اور ہمارے اندر میوسی پیدا کر رہے ہیں یہ بیسیکلی ہمارے عمال یا ہمارے جو ہے انہی کے شخصانہ ہے جو عذاب کی شکل میں ہم پر آرہا ہے آپ یہ دیکھئے کہ کرونا کی جب وبا ہوئی جس ڈاکٹر نے ماس کے بارے میں فرمایا کرونا کی وبا میں ایک ڈاکٹر صاحب نے کراچی کے کہہ دیا تھا جی جو ریکاور پیشنٹ ہے اس کا پلازما لگ جائے گا لوگوں نے لاکھوں روپے میں اپنا پلازما بیچا جی میں تو ٹھیک ہو گیا ہ تو میرا پلازما جو ہے وہ لاکھوں روپے میں بیچا ہے ایک ٹیمرا جو ایک انجیکشن ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا اس کی کیا پرائز تھی وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہے صرف مری والے دخل انہوں نے جو کیا سو کیا اور گھندا کیا غلط کیا انہوں نے ہم اس کو کسی طور پر بھی ان کی تائید نہیں کریں گے جو وہاں کی جو کالی بھیڑے سامنے آئی ہیں اچھے لوگ بھی ہوں گے لیکن کالی بھیڑے جو اٹھ کے سامنے آئی ہیں وہ بدترین قسم کی جو ہے وہ غیر انسانی س موچ ہے لیکن یہاں پر کیا ہوا کسی نے صحیح کہا ہے نا کہ ہم سب مری والے ہیں بس بروری ہونے کی دے رہا ہے یہ لیکن کسی کی مجبوری ہر ایک جو ڈومین ہے ہاں مجبوری نظر آئی ہے ہم اس سے فائدہ اٹھ رہیں گے بلکل صحیح باتی کہ اصل چیز جو ہمیں روکتی ہے ایسی حرکت کرنے سے وہ ایمان بل آخرہ ہے آخرت کا آخرت جوادہی کا احساس نہیں ہے آپ شگر مافیا کو کیوں نہیں پکڑتے آپ یہ آٹے والوں کو کیوں نہیں پکڑتے ہر ایک جو ہے نجایت فائدہ اٹھا رہا ہے کون نہیں ہے تو لہٰذا صرف ایک علاقے کو پکڑ کے آپ اس کو جناب وہ لطارنا شروع کر دیں ٹھیک ہے انہوں نے غلط کیا ہم بھی نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے غلط نہیں کیا لیکن ہم اپنے گرے بانوے میں جھاکے تو جس کی جتنی ڈومین ہے اللہ ماشاءاللہ وہ اس ڈومین کے اندر جو ہے وہ اتنا ہی مری والا ہے اچھا آگے چلیں اب آپ نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ اس کو جو ہوش میں دیکھیں حکومت یہ اگر حکومت میرے بانی ہے کہ وہ اس نے کر کے کچھ اور فائدک اور کچھ ایکشن کی اقدم کیا اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایکشن کتنا پرپیچول رہتا ہے ہاں کتنا اس میں بہتری آتی ہے آپ یہ بتائیں کہ جناب کسی ایک ہوتل کو بنانے کے لئے ایک پلان ہوتا جس میں پارکنگ پلان بھی ہوتا ہے بائی لاز ہوتے ہیں بائی لاز میں جو پلازے بنے ہوئے ہیں اس میں بائی لاز میں پارکنگ پلانہ بیسمنٹ دیئے ہیں اس بیسمنٹ پر دکانے بنی ہوئے ہیں مڑ کے کوئی نہیں جاتا مڑ کے کوئی نہیں جاتا کہ دیکھیں جناب جو پلان تھا اس کے مطابق ہے اس لیے کہ جو جائے گا وہ پیسے کھا لے گا پہلے بھی پیسے دے کے اسے اپروفل کروائی ہوتی ہے مریق میں اگر آپ پروپر سٹینڈرڈائزیشن کروائیں گے تو آج سے زیادہ ہوتل ڈھانے پڑ جائیں گ ہیں وہاں کے ایم این اے ہیں وہاں کے ایم پی ہیں وہاں کے منسٹرز ہیں اور جگہوں کے بھی ہیں تو یہ ذاتی مفادات ہیں بس تھوڑی سی کاروائی تو دکھا نہیں ہے کاروائی نہیں دکھائیں گے تو پھر موں کیسے دکھائیں گے اللہ ماشاء نے میں سب کی بات کر رہا ہوں کوئی بھی کوئی افسران جن پر ایکشن ہوا ہے پندرہ کے قریب افسران ہیں جن پر ایکشن ہوا ہے یہ بالکل مجھے تو ایسے ہی فیل ہوتا ہے اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے سانے مالٹرون ہوا تھا یہ ان افس ہوتی تھی کہ جناب فلان کو فلان بہترین اوڈا مل گیا فلان کو فلان بہترین اوڈا مل گیا خدا نہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ تو خیر سانے مالٹرون میں بھی تو دیکھیں کیا انڈ ہوا اگر ہم واقعی میں ہم اپنے گریبانوں میں جھاں گیا تو ہم تو شنبساری سے اٹھ نہیں سکتے اور یہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں کچھ عرصے بعد پتہ بھی چلے گا یہ واقعہ ہوا نہیں ہوا فیکٹری ہیں جب وہاں پہ آگ لگی کچھ پروٹوکول بنائے گا اس کے بعد پروٹوکول سو کون دیکھ رہا ہے ہر بلڈنگ کے اندر ایمرجنسی ایگزیٹ ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ پیرامیٹر لے کے ذرا پورے شہروں میں گھومیں کتنی بلڈنگیں اس کے بغیر بن گئی ہیں اور وہ لینے والے راشی افسر جنہوں نے ان کو این او سیز دیئے ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں اللہ کہاں اگر ایک بندہ بھی اس کے تحرم مر گیا تو اللہ کہاں وہ بہت بڑے مجرم قرار پائیں گے کہ انہوں نے اپنی ذاتی منفات کے لیے اصولوں پر س تو یہ اللہ ماشاءاللہ یہ سب جگہ پر یہ معاملہ جو ہے وہ سیب ہے